ملک بھر کے بکلا شیر افزل مروت کی رہائی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں دوسری جانب شیر افزل مروت کا قبیلہ بھی ان کی رہائی کے بعد میدان میں آ گیا ہے گر کو آگ لگتی ہے گر کے چراغ سے گر کو آگ لگتی ہے گر کے چراغ سے میرے گر کو آگ لگی ہے ان کو تانوان کی وجہ سے گارو مروت کو مانète تا یو پچا ہے تام چھولی نا طرح سے پڭھی مجادینی مال кнопقولان شروع چینا ناظرین شیر ابزر مروت کو لاہور سے کیوں گرفتار کیا گیا اور اس کے پیچھے کیا سازش ہے سنیے ڈاکٹر شہباز گل کا اس بارے میں کیا کہنا تھا سنیے ڈاکٹر شہباز گل کا اس بارے میں کیا گیا سنیے ڈاکٹر شہباز گل کا اس بارے میں کیا گیا سنیے ڈاکٹر شہباز گل کا اس بارے میں کیا گیا سنیے ڈاکٹر شہباز گل کا اس بارے میں کیا گیا سنیے ڈاکٹر شہباز گل کا اس بارے میں کیا گیا سنیے ڈاکٹر شہباز گل کا اس بارے میں کیا گیا سنیے ڈاکٹر شہباز گل کا اس بارے میں کیا گیا سنیے ڈاکٹر شہباز گل کا اس بارے میں کیا گیا سنیے ڈاکٹر شہباز گل کا اس بارے میں کیا گیا موسیقا ناظرین لاہور ہائی کورٹ میں شیر افزل مروت کا کیس زیر سامات ہے جبکہ سردار لطیف خوصہ شیر افزل مروت کی قانونی ٹیم کے ہمرا کمرہ عدالت میں موجود ہیں ایک ایک کر کے آپ سب کو یہ بھیڑییں اٹھاتے جا رہے ہیں آپ کے گھروں کی دہلیز کو پامال کرتے جا رہے ہیں آپ کی اس مدری کرتے جا رہے ہیں کب تک بھیڑ بگریاں بن کے یہ ظلم سہتے رہو گے آج ایک کو اٹھایا کل دوسرے کو اٹھایا پرسو تیسرے کو اٹھایا آپ لوگ جانتے ہو کہ آپ کے پاس کتنی طاقت ہے آپ جانتے ہو کہ آپ کے اتفاق اور اتحاد میں کتنی طاقت ہے آپ جانتے ہو کہ آپ کے کلمے میں آپ کے ایمان میں کتنی طاقت ہے اور آپ جانتے ہو کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے میرا اور آپ کا خدا وہ وعدہ اللہ شریف اللہ کی ذات جس کے قبضے میں سب طاقتوروں کی جانے ہیں کس بات کا خوف ہے یہ آگ جو آج کسی اور کے گھر میں دیکھ رہے ہو یہ آگ آپ کے گھروں تک بھی پہنچے گی اور بہت سو کے گھروں تک پہنچ چکی ہے خدا کے لیے یہ پھیڑ بکریاں بن کر اس طرح سے اس طرح کی زندگی سے تو موت بہتر ہے آپ لوگ یہ آپ کی تقدیر نہیں ہے یہ آپ نے اپنے لیے بائی چوئس یہ لائف سیلیکٹ کی ہوئی ہے آپ کی تقدیر اللہ تعالی نے آپ کے اپنے ہاتھوں میں دی ہے اور اس نے آپ کی زندگی آپ کی موت آپ کی عزت آپ کے رزق یہ سارے اتیار اپنے ہاتھ میں رکھے تو کس چیز کا خوف ہے ایک بندہ شہر افسر مروت اکیلا بندہ دھائے تین کروڑ لوگوں کے صوبے کو صوبے کو اٹھا سکتا ہے تو آپ لوگ مل کر اس ایک بندے کو کیا نہیں نکلوا سکتے میری آپ سے گزارش ہے کہ وہ شخص جس پہ عمران خان نے بروسہ کیا ہے جس کو عمران خان نے نہ صرف اپنا وطیل بلکہ اپنا سب سے باعتماد ساتھی بنا کر میدان میں ہوتا رہا ہے اس کو مایوس نہ کرنا وہ آپ کے لئے نکلا ہے اس میدان میں وہ اس قوم کے لئے نکلا ہے وہ اس قوم کے بچوں کے لئے نکلا ہے وہ قانون آئین ان پر عملداری کی بات کرتا ہے آج بھی لاہور میں وہ کسی جلسے جلوس کے لئے نہیں گیا ہوا تھا لاہور بار کی دعوت پہ گیا تھا وہاں پر قانون اور آئین کی عملداری پہ بات کرنے گیا تھا وہاں پر آپ سے میری گزارش ہے میرے پنجاب کے بھائیوں آپ سے میری گزارش ہے کہ پورے پاکستان کی نظریں آپ پہ ہیں ہم چھوٹے زوبوں والے آپ کے چھوٹے بھائی ہیں ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں نے ثابت قدم رہنا ہے آپ لوگوں نے حمد دکھانی ہے آپ لوگوں نے بڑے بھائی ہونے کا ثبوت تینا ہے انشاءاللہ پنجاب میں ورکرز کلونچن بھی ہوں گے پنجاب کھڑا بھی ہوگا اور انشاءاللہ پنجاب پورے پاکستان کو لیڈ بھی کرے گا ہمارا ایک مہمان آپ کے پاس ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا حکمت اعملی استعمال کرنی ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا پور امن رہنا ہے کبھی تشدد نہیں کرنا لیکن اپنے آئینی حق کے لیے کھڑے ہونا ہے سر نہیں جھکانا سر جھکانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنا سر کٹوانے ہیں لیکن کبھی بھی نہیں جھکنا بہت چک لیا